اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ لَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُ ذَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكُمْ مُبِينَ اسے سنتے ہی مومن مردوں عورتوں نے اپنے حق میں نیک کمائی کیوں نہ کی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کھلم کھلا سریح بہتان ہے مزید اس آیت میں اللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے یہ تعلیم دے رہا ہے اخلاقی تربیت دے رہا ہے مسلمانوں کو کہ مسلمان مرد عورت آپس میں بھائی بہن ہیں لہذا ہر انسان جس طرح سے اپنے آپ کو پاک صاف سمجھتا ہے اسی طرح سے دوسروں کے تعلق سے کیوں نہیں گمان کر رہا ہے وہ اسے ایسے ہی گمان کرنا چاہیے اگر کوئی بدنیت منافق ان میں سے کسی کے خلاف کوئی افترہ پردازی کریں تحمت لگائے بہتان لگائے تو اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے بلکہ اسی وقت اس کی تردید کر دینی چاہیے کہ نہیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ نہیں تم بہت غلط بات کہہ رہے ہو تم بہت غلط بات پھیلا رہے ہو یہ بہتان تراشی ہے بالخصوص افترہ پردازی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویوں کے متعلق ہو تو پھر تو بدرج اولا یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے تو یہ تمام مسلمانوں کے لئے یہ تعلیم ہے کہ جب کبھی ہوتا ہے نہ معاشرے میں ہمارے ہاں کسی عالم کے تعلق سے ایک بات پھیل جاتی ہے کسی بھی تعلق سے کوئی تحمت پھیل جاتی ہے تو بہت تیزی سے وہ پھیلتی ہے اگر وہ زیادہ مشہور ہے تو ان کے تعلق سے بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اور خاص طور سے اس میں بڑا یگدان بڑا حصہ خود مسلمانوں کا ہوتا ہے پھیلانے میں یاد رکھیے یہ تعلیم اللہ تعالی مجھے اور آپ کو دے رہے ہیں کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو کسی کے بھی تعلق سے کوئی مسلمان کے تعلق سے پاک دامن کے تعلق سے تو ایسی صورت میں آپ سب سے پہلا کام مسلمان کا یہ ہے کہ اس کی تردید کریں اس کو شیئر نہ کریں ووٹس اپوں پہ فیس بک پہ سب جگہ شیئر کر دیتے ہیں لوگ ہاں تاکہ اور لوگوں تک پہنچے بالکل غلط بات ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ہم لوگ نفل نمازوں کے تعلق سے بات کر رہے ہیں دیکھئے نفل نماز انسان کہیں بھی پڑھ سکتا ہے چاہے مسجد ہو چاہے گھر ہو چاہے سحرہ ہو پاکیزہ جگہ بس جگہ پاک ہونی چاہیے کہیں پر بھی انسان نفل نمازوں کو ادا کر سکتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ انسان اپنے گھر میں ادا کرے نفل نمازوں کو پڑھنے کی جگہ افضل ترین جگہ گھر ہے سیوائے ان نفل نمازوں کے جس کو جماعت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے جیسے تراوی کی نماز وغیرہ ہے تو یہ مسجد میں انسان باجماعت پڑھتا ہے تو اسے یہ نماز وہیں پڑھنی چاہیے ورنہ باقی جو دیگر نمازیں ہیں وہ انسان کو گھر میں پڑھنی چاہیے حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں اپنے لئے ایک خجرہ بنوایا یا ایک اوٹ آڑ بنوای پردہ بنوایا جس میں آپ نماز پڑھتے تھے بسر بن سعید کہتے ہیں کہ وہ بوریے کا تھا جس میں آپ نماز ادا کیا کرتے تھے نماز پڑھتے تھے صحابہ میں سے بعد حضرات نے راتوں میں آپ کی اختیدہ کی آپ جو نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کی پیچھے وہ لوگ نماز پڑھنے لگے آپ کو اس کا علم ہوا تو آپ نے نماز چھوڑ دی پڑھنا آپ بیٹھے رہے نماز آپ نہیں پڑھتے تھے نفل نماز ہاں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ میرے پیچھے نماز پڑھتے تھے لیکن تمہارا نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے لہذا تم نفل نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود اس گھر میں راتوں میں جو ہے اللہ رب العالمین کی عبادت کیا کرتے تھے تو ناظرین یہ دلیل مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ نفل نمازوں کے لیے سب سے بہتر سب سے افضل جگہ انسان کا خود اپنا گھر ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم معمول بنائیں اپنے گھر میں ایک جگہ کو خاص کریں کہ ہم یہاں پر نماز پڑھیں گے اور نفل نمازیں جتنا ممکن ہو سکتی ہے تحجد کی نماز ہے اسی طرح سے دیگر نفل نمازیں ہیں وہ ضرور بھی ضرور میں اور آپ اپنے گھروں میں پڑھیں اس سے گھروں میں خیر و برکت رہے گی اللہ رب العالمین کی رحمت رہے گی اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کی رحمتوں کا نزول ہوگا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے لے کر کہ حاضر ہوا ہوں آئیے وہ سنتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد افلاح من اسلم وکان رزقہ کفافا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اسلام قبول کیا اور بقدر کفایت اسے روزی حاصل ہوئی اور اس نے اس پر قناعت کی اس پر وہ قانع رہا تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کامیاب ہوا اس حدیث میں دو باتیں اللہ کے نبی نے بتائی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ وہ آدمی اسلام کو قبول کیا اسلام سے راضی ہوا مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو جو روزی مل رہی ہے جو رزق مل رہا ہے اس پر اگر قناعت کیا تو ایسا شخص کامیاب ہوا ہمارے ہوتا یہ نا کہ ایک تو لوگ سب سے پہلے مسلمان تو ہوتے ہیں لیکن دینی تعلیمات سے بہت دور رہتے ہیں تو ان کو یہ بھی مذہب اچھا لگتا ہے اس مذہب کی ان باتوں کو اچھا لگتا ہے فلا بات اچھی لگتی ہے فلا بات اچھی لگتی ہے نہیں کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لے جائے گا اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی قبول نہیں کرے گا تو سب سے پہلے مسلمان ہونا اور اسی کے ساتھ ساتھ جو رزق اللہ رب العالمين دے رہا ہے اس پر قناعت کرنا مزید روزی کے لیے حرام راستے ناجائز راستوں کو اختیار نہیں کرنا ایسا شخص جو اس پر قناعت کرتا ہے اس پر خاموش رہتا ہے اور حلال روزی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا شخص کامیاب ہے تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم کامیابی والی زندگی بسر کریں ناکامی والی نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی اس فضیلت کا مستحق بنائیں اور اللہ رب العالمین اسی طرح کی زندگی جیسے اللہ کے نبی نے بتایا ہے اسی طرح کی زندگی گزارنے کی مجھے اور آپ کو توفیق ادا فرمائیں ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کی لیے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ڈبال ایٹ ٹو سکس پر